بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس السلام علیکم امید ہے سٹورنٹس آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے چپٹنبر 4 میں ایر آف ڈسپرشن کو ڈسکس کر رہے تھے آر لیکسٹ نمبر 27 ہے اور ایمپورٹن شورٹ کسٹنس کا ٹاپک جو ہے سٹورنٹس کنٹینیو تھا اور فرسٹ 10 کسٹنس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے تھے آج کے اس لیکچر میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا ایمپورٹن شورٹ کسٹن 11 to 15 اور چپٹنبر 4 میں ایر آف ڈسپرشن تو سٹورنٹس سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈोپک ایمپورٹن شورٹ کسٹنس کا سٹورنٹس آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لیک کرنا ہے اور اپنا پیدبیک ضرور دیں تو سٹارٹ اٹھا پک ایمپورٹن شورٹ کسٹنس اف چپٹن رمبر 4 میں ایر آف ڈسپرشن The contents of these lectures are based on ایمپورٹن شورٹ کسٹنس اف چپٹن رمبر 5 اور سنرنس میں فرس پوائنٹ پہ میں دسکس کروں گا شورٹ کسی نمبر 11 دن پھر شورٹ کسی نمبر 12, 13, 14 and 15 اور سنرنس لیٹس سٹارٹ تو دسکس دے ایمپورٹنٹ شورٹ کسی نمبر 11 فائنڈ انبائیس سیمپل سٹینڈ ایویشن آف تسکوز 30, 35 and 40 تین اوپزرمیشن کا ڈیٹا گیون ہے اور سنرنس آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے یہاں پہ انبائیس سیمپل سٹینڈ ایویشن آپ لوگا آلرہی سیمپل سٹینڈ ایویشن کو کلکولیٹ کر چکے ہیں لیکن اس کو سن کے اندر ہم لوگ کلکولیٹ کریں گے انبائیس سیمپل سٹینڈ ایویشن فرسٹ آب آپ نے اپنی ویلیوز کو جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے کولم میں تو ایکس کی ویلیوز آپ کے پاس رہے ہو تین ویلیوز ہیں فرسٹ ویلیو آپ کے پاس 30, 35 and 40 اور رائٹ سائیڈ پر سٹورٹس میں نے اس کا انبائیس سیمپل سٹینڈ ایویشن کا فارمولا رائٹ کیا ہے انبائیس سیمپل سٹینڈ ایویشن is denoted by s اور s equal to the square root of submission x minus x bar کا square یہ sum of square from mean جو ہے وہ آپ کے پاس نیوے ریٹر میں ہوگا اور denominator میں آپ کے پاس انبائیس سیمپل سٹینڈ ایویشن جو ہے وہ دیوائید ہوگا n minus 1 جو آپ کے پاس سیمپل سٹینڈ ایویشن جو کی بائیس سیمپل سٹینڈ ایویشن کو نارملی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا n پہ ڈیوائید ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس انبائیس سیمپل سٹینڈ ایویشن کو ہم لوگ ڈیوائید کریں گے n minus 1 پہ اور آپ نے sum of square کو calculate کرنا ہے sum of square کے لیے آپ کے سب سے پہلے فارمولا جو ہے وہ آپ کا mean کا ہے mean کو calculate کریں گے sum of square of deviation from mean جو ہے اس کو calculate کریں گے x bar equal to summation x over n اور آپ نے یہاں سے x کی values کا سمجھ ہے اس کو calculate کر لینا ہے x کی values کا سمجھ ہے وہ آپ کے پاس 30 plus 35 plus 40 equal to 105 105 کو آپ نے 3 پہ divide کرنا ہے اور آپ نے mean calculate کر لینا ہے اور mean کا answer یہاں پہ 35 ہے تو یہ آپ کے پاس mean آگیا اس کے بعد ہم square deviation from mean کو calculate کریں گے according to formula تو آپ کے پاس یہاں پہ students x کی values ہیں اور x کی values کو mean سے deviate کر کے square کریں گے first value آپ کی 30 ہے اور 30 کو 35 سے minus کریں گے which is 5 5 کا square آپ کا 25 ہوگا next value آپ کی 35 35 minus 35 0 0 کا square 0 ہوگا then next value آپ کی 40 ہے اور 40 minus 35 5 اور 5 کا square آپ کا 25 ہوگا اور then پھر آپ نے اس column کا جو ہے وہ sum calculate کرنا ہے sum of square وہ آپ کے پاس 50 ہوگا تو اس کو formula میں use کریں گے اور formula میں use کرنے کے لیے summation x minus x bar کا square یہاں پہ ہم لوگ put کر دیں گے 50 کو اور 50 کو divide کریں گے n minus 1 observation سے n آپ کی total number of observations students 3 3 minus 1 کریں گے 2 50 کو 2 پہ divide کریں 25 اور آپ کے پاس final answer ہے strain deviation کا وہ آپ calculate کر سکتے ہیں 5 وہ یہ آپ کے پاس تو ہے وہ unbiased sample strain revisions کا by definition formula تھا جس میں ہم لوگوں نے sum of square of deviation from mean کو use کیا اور calculate کیا for 3 observations کے لیے unbiased sample standard deviation 9 students میں use کروں گا alternative formula to calculate the unbiased sample standard deviation اور اس کا formula students denoted by s s equal to square root of n1 over n minus 1 brackets m x scale minus m x ka whole square over n students آپ کے پاس sum of square of deviation करनے ہیں open کیا اور اس کو open کر کے اس کو simplify کیا اور then پہ اس کے simplified form جو ہے اس کو use کریں گے اپنے standard deviation formula کے اندر this is the submission x square minus mission x ka whole square over n اور whole کو divide کر دیں n minus 1 پہ جس کو میں نے آپ کے پاس یہاں پہ 1 over n minus 1 کی form میں write کیا which square root that is the unbiased sample standard deviation formula تو اس کے لئے آپ کو جو columns prepare کرنے ہیں وہ آپ کے پاس summation x square ka column prepare کرنے x values کو اپنے column میں write کرنا ہے اور then پہ x square calculate کرنا تو آپ first value x کی 30 ہے 30 ka square 900 is go write کریں x square ka column then 35 square 1 2 5 5 ہے اور 40 ka square 1600 اور دونوں columns کا آپ نے sum calculate کرنا ہے submission x already calculate کر چکے ہیں which is 105 اور submission x square value جو 3725 ہے اور ان دونوں values کو اپنے formula میں use کرنا ہے اور write کرنا ہے تو submission x square پہ put کر دیں 3725 و submission x value 105 تو students یہا جو بھی answer ہوگا اس کو 3725 سے minus کر کے دین پھر آپ نے 2 divide کر دینا ہے اور then final answer جو 5 کلپلیٹ کیا تو students آپ کے پاس یہ formula جو ہے اگر آپ کے پاس observations جو ہیں وہ زیادہ observations given ہوں if the large number of observations are given then use alternative formula for unbiased sample standard deviation this statement of another important short question number 12 is the first 4 moments about the value 2 of a distribution are 1 2.5 5.5 and 1.16 calculate the third moment about mean students here you calculate third moment about mean and given moments first 4 moments about the value 2 and wrong moments answers given first moment 1 second moment about the value 2 3 moment about the value 2 5.5 or 4 moment 16 first of all given information with students write about the value 2 constant equal to 2 and 2 prime value 2 point 5 and 2 prime value 3 prime and 4 prime 16 and and 1 and 1 and 1 and 1 and 2 and 1 and جو ہے آپ کا 1 ہے اور پلس 2 فرمولے کا اور 1 کا سکیر لے لیں گے M1 کی value کا cube لیں گے 1 کا cube اور then پھر آپ لوگ نے ان کو multiply کرنا ہے اور minus کرنا ہے تو آپ کے پاس M3 پرائیم کا answer جو ہے وہ 0 ہے تو it has been proved that third moment about mean is always equal to 0. تو students آپ لوگ relations کو use کرتے ہو relations of moments کے فرمولے کو use کرتے ہوئے calculate کر سکتے ہیں moments about mean کو اور آپ کو answers given تھے raw moments کے یعنی about the value 2 moments above first 4 moments about the value 2 کے answers given تھے تو آپ نے relations کے فرمولے کو use کرتے ہوئے calculate کیا third moment about mean کو short question number 13 for frequency distribution of x it is given that mean equal to 50 mod equal to 45 and variance equal to 64 find coefficient of skewness and coefficient of variation تو first of all students آپ لوگوں نے given information کو write کرنا ہے mean کی value 50 ہے mod equal to 45 and variance equal to 64 اور آپ اگر variance کا scale root use کریں تو آپ کے پاس standard evasion کی value جو ہے وہ 8 ہوگی تو پہ سب سے پہلے ہم لوگ calculate کریں گے pearsons coefficient of skewness کو اور اس کا formula use کریں گے according to information mean minus mod over standard evasion this is the first pearsons coefficient of skewness formula mean کی value students آپ put کر دیں 50 اور mod کی value میں given 45 اس کو ہم لوگ standard evasion کی value پہ divide کر دیں گے تو answer آپ کے پاس آجائے گا 0.63 تو آپ کے پاس coefficient of skewness جو ہے وہ positive ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس distribution جو ہے وہ positively ہے اور دن پھر ہم لوگ calculate کریں گے coefficient of variation cv c dot v c cv کا formula store standard evasion over mean multiply by 100 ہے اور آپ کے پاس mean جو ہے وہ given ہے standard evasion کی value 8 ہم نے calculate کر لی تھی using variance اور mean کی value میں given ہے which is 50 اور یہ آپ کے پاس 50 ہے اور 8 divided by 50 multiply by 100 آپ کے پاس answer آجائے گا 16.67% تو اس پیٹرن پہ students آپ لوگ جو ہے using this formulas آپ لوگ calculate کر سکتے ہیں skewness اور coefficient of variations کو that is very important short questions جس پہ آپ لوگ پاس سکونess کے formulas کو use کیا ہے اور اور coefficient of variation جو کہ آپ کے پاس relative major ہے of dispersion کی اس کے formula کو use کرتے ہوئے ہم نے calculate کیا ہے using given information important short question number 14 کو students میں discuss کروں گا اور اس میں information ہمیں given is mission f x equal to 296 is mission f 120 ہے q1 lower quartile کی value 25.2 ہے اور upper quartile key value q3 equal to 34.1 median equal to 26.7 ہے اور variance sr equal to 1.42 ہے اور calculate کرنا ہے جو ہم نے boil is coefficient of skewness and coefficient of variation تو آپ کے پاس یہاں پہ boil is coefficient of skewness ہے وہ second major ہے آپ کے پاس کی اور انگیون انفرمیشن کو سیڈنٹس میں نے لیفت سائیٹ پر رائٹ کر دیا ہے اس مشن اپ ایکس 296 مشن اپ ایک وردو 20q1 25.2 q3 34.1 میڈین آپ کے پاس 26.7 ہے اور سکیر کی ویلیو جو ہے وہ مانے پاس یہاں پر گیون ہے 1.42 اور اس کا سکیر روکیوز کریں گے تو یہ آپ کے پاس سکیر روکیوز کریں گے تو یہ آپ کے پاس سکیر روکیوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ کلکولیٹ کریں گے بائلیس کوفیشنٹ آف سکیونس کو اور بائلیس کوفیشنٹ آف سکیونس کا فارمولا q3 plus q1 minus 2 میڈین اور ڈیناومینیٹر بھی q3 minus q1 ہوگا اور اس میں ہم لوگ سمپلی جو ہے ویلیوز کو پوٹ کر دیں تو یہاں پہ آپ نے q3 کی جگہ پہ ویلیو پوٹ کرنی ہے 34.1 plus q1 کی ویلیو 25.2 پوٹ کر دیں مائنس 2 فارمولے کا اور میڈین کی ویلیو 26.7 ہے اور ڈیناومینیٹر میں مائنس کر دیں q3 کی ویلیو 34.1 minus 25.2 پوٹ کر دیں مائنس 2 کو ملٹیپائی کرنا ہے 26.7 سے اور پھر آپ نے اس کو ایٹ کر کے اسے سپریکٹ کرنا ہے اور ڈیناومینیٹر میں آپ نے مائنس کر کے اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے تو 5.90 آپ کا ڈیمیٹر میں آئے گا اور ڈیناومینیٹر میں 8.90 آئے گا اور آپ کے پاس آنسر آجائے گا یا پوزیٹیو جو کہ آپ کے پاس 0.66 ہے it means right کہ آپ کے پاس data جو ہے وہ distribution جو ہے وہ آپ کے پاس positively skewed ہے then پھر ہم لوگ calculate کریں گے coefficient of variation کو اور coefficient of variation that is very important جس میں ہم لوگ standard deviation over mean multiply by 100 کریں گے اور mean کا فارمولے use کریں گے اور ہمیں information given ہے سمیشن اپ ایکس کی وہ ہمارے پاس 9296 ہے اور سمیشن اپ کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس 120 ہے اس کو put کر کے آپ نے divide کر دینا ہے اور آپ کے پاس mean کا انصر آجائے گا 2.47 اور then کیسے ہم calculate کریں گے coefficient of variation کو strand division کی ویلیو 1.19 put کریں اور جو کہ ہم نے already given information سے یہاں سے calculate کر لی تھی اور mean ابھی ہم نے calculate کیا 2.47 divide کر کے multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer آجائے گا 48.24 تو اس طرح سے آپ لوگ students تو ہے given information کو use کرتے ہوئے calculate کر سکتے ہیں ویلیس کوفیشن of skewness and coefficient of variation important short question number 15 for a moderately skewed distribution the mean price is rupees 20 the median price is rupees 17 and the coefficient of variation is 20% find کرنا ہے آپ نے students coefficient of skewness تو students یہاں پہ ہمیں given ہے mean price جو ہے وہ 20 given ہے mean price کی ویلیو 20 ہے اس کو ہم لوگ write کریں گے given information میں x bar سے denote کریں گے اور write کریں گے equal to 20 median کی ویلیو 17 ہے آپ کے پاس for a moderately skewed distribution میں تو median equal to 17 اور آپ کے پاس CV's coefficient of variation جو ہے وہ 20% question میں given ہے تو CV equal to 20% اور آپ لوگوں نے calculate کرنا ہے coefficient of skewness کو first of all ہم لوگ جو ہے وہ coefficient of variation کے فارمولا کو use کرتے ہوئے standard deviation کو calculate کریں گے c dot p equal to s divided by x bar multiply by 100 اور cv کی ویلیو آپ نے put کرنی ہے 20 s آپ کو find کرنا ہے اور x bar کی ویلیو میں given ہے 20 اور 100 as it is رہے گا 20 کو calculate cancel کر سکتے ہیں آپ 100 سے 20 1020 and 20 5s آپ کے پاس آ جائے گا 100 اور یہ آپ کے پاس 5 multiply ہو رہا ہے آپ کے پاس left side پہ divide ہو جائے گا اور answer آپ کے پاس آ جائے گا divide کرنے کے بعد standard deviation کا answer 4 ہوگا اور then پھر ہم لوگ calculate کریں گے coefficient of skewness اور اس کا فارمولا ڈیوز کریں گے فرسٹ پیرسنز کافی کل پیرسنز کوفیشنٹ آف سکیونس کو اور اس کا فارمولا ہے 3 into mean minus median over standard deviation دو فارمولا ہے اس کا فرسٹ پہ آپ کے پاس mean minus mod over standard deviation اور سیکنڈ فارمولا 3 into mean minus median over standard deviation آپ کے پاس median given ہے تو ہم median والا فارمولا ڈیوز کریں گے تو سمپلی اپنے values کو put کر دینا ہے 3 into mean کی value 20 put کر دیں median آپ کا 17 ہے اور standard deviation ابھی اپنی calculate کر دیا ہے 4 تو آپ نے minus کریں اور اس کو divide کر دیں 4 پہ تو آپ کے پاس final answer آجائے گا 2.25 تو یہ آپ کے پاس positive ہے its means that آپ کے پاس جو distribution given تھی اور جو بھی information اس کی given تھی وہ آپ کے پاس moderately skewed distribution ہے اور positively skewed distribution ہے that is very important questions in cull pearson's coefficient of skewness کے اندر اور اس میں ہم لوگوں نے cv کو coefficient of variations کو فارمولا کو use کرتے ہوئے first of all ہم نے calculate کیا standard deviation کو اور then پھر ہم نے اس کے skewers کو فائم کیا in this lecture students i have discussed some other important short questions from 11 to 15 of chapter number 4 my year of dispersion تو انشاءال اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور صورت سے آپ نے میری چینل کو subscribe کرنا ہے اپنا feedback ضرور دیں اللہ حافظ thank you